لوگوں کے گھروں میں اس طرح گسا جا رہا ہے عزمہ شوانی گائب ہے عدالت نے تسلی سے کہا ہے منگل کو پیش کر دیں آپ کے اپنا بچہ ہوتا آپ کہتے ہیں کہ منگل کو پیش کر دیں چار دن ہو جائیں گے منگل تک اس کے گھر والوں کو اطلاع نہیں ہے اس پر کیا کیس ہے کس نے اٹھایا ہے کس کی کسڈڈی میں ہے کس شہر میں ہے ایٹلیس یہ تو بتاؤنا یہ رائٹ ہے اس کے گھر والوں کا کوئی جنگل کا قانون ہے کہ کسی کو اٹھا لی ہے اس کا آتا بتا ہی نہیں ہے اور جس سب کوئی ہم نے یہاں پہ رات بارہ بجے عدالتیں لگتی نہیں دیکھی دیکھی ہیں نا ابھی بھی وہی حلات ہے آٹے کی لائنوں میں لگے کتنے لوگ مر گئے ہیں کن حلاتوں پہ جاگنے عدالت نے پولیس کی شکل دیکھ لیتی ہے لوگ نفرت کرتی ہے کہ یہ لوگ جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کی ہے آپ دیکھیں لوگ ان کو دیکھتے گزرتے وہ کہتے ہیں ہمیں گالیاں نکال کے جا رہے ہیں ہماری کیا گلتی ہے مگر یہ نفرت کس نے پیدا کی ہے عوام کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا ہے نا باجوا صاحب کی مربانیوں کی وجہ سے فوج کی کوئی عزت نہیں رہنے دیئے انہوں نے یہ آئی جی صاحب جو ہمارے آئے ہیں ماشاء اللہ ان کی اچھا کارنموں کی وجہ سے پولیس کی کوئی عزت نہیں رہنے دیئے انہوں نے ایک عدالت بچی ہے ان کو چاہیے ہوش کریں دیکھیں اس کے لئے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا تو میٹ جاتا ہے ہم اب دیکھیں جیسے ہمارے ہم نے پہلے دفعہ شیلنگ کھائی نا جب لاہور میں تو تب بڑا لگا گیا یہ کیا ہو گیا آنکھیں موہ یہ وہ دوسری دعا ہوں گیا میں پتا تھا یار کھانی ہے میں تب منٹلی پرپیر گئے تھے ایک دن پولیس نے بچے گھبر آئے کہ یہ تو ماما پھر آگیا ہمارے گھر آپ جب اس طرح کرتے ہیں آپ لوگوں کو ٹیار کر رہے ہیں بیسکل مریم بی بھی جو ہے نا ہماری الیکشن کے تیاری کرا رہی ہے وہ ہماری الیکشن کم bury کرا رہی ہے اس طرح کرنے سے آپ لوگوں کو اور غصہ دلانے ہیں آپ لوگوں کو اور زد دلانے ہیں اب یہ دیکھیں جسے جنہوں نے نہیں آنا تھا آپ نے رستے باند کی لوگوں کے طرح جنہوں نے اپنے گھروں میں جانا تھا وہ کہتے بھی ہمیں کیا مجبوری ہے وہ آپ کو ووٹ دے گا وہ کہے گا آپ نے میں رمضان میں روزے میں زلیل کریا ہماری کا کلتی تو ہم نے تو جلسے میں بھی جانا تھا آپ کو وہاں سے بھی جوتیاں پڑیں گی تو لوگوں کو دبانے سے لوگوں میں اور جانوروں میں فرق ہے آپ جانور نہیں ہیں ہم کیا ایک کنٹے سے کھول کے دوسرے جگہ باندھ دیں گے ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے ہم آگے سے سوال کریں گے ہم آگے سے جواب مانگیں گے آئین ہمارا حق دیتا دن بارہ بجے بھی دالت نہیں لگی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پوری پارٹی یہ نون لیگ کی پہلے ان کے بیانات پڑے ہوئے ہیں الیکشن ملتوی ہونے کے صرف خطشہ تھا اس پر یہ انہوں نے طفان مچا دیا تھا کہ جی آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس ابھی کر دیئے ہیں اعلان کر دیا کہ ہم نہیں کرائیں گے الیکشن کمیشنلر کو چاہیے اگر وہ اتنا نکمان نلائق دفع ہے کہ اسے الیکشن نہیں کرائے جا سکتے جس کا واحد کام ہے الیکشن کرانا تو اسطیفہ دے کے گھر جائے نا پھر بیٹا کیوں ہے کوئی جو قابل مند ہے اس کو آنے دے جو الیکشن کرا سکتا ہو اتنی ڈرامے بازیوں کے بعد بھی ابھی ٹی وی پر خبر چلا رہے تھے کہ ریڈ ایلٹ آگیا خطرہ آگیا ہائی ایلٹ بہت بڑا خطرہ آگیا پھر بھی لوگ آئے میں مجھے رکھتے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھوک سے مرنا ہے ہم نے یا اپنے ضلیلوں کے مرنا ہم ایسے مر جاتے ہیں کہنا چاہوں گی مریم بی بی کو سب سے پہلے میرا پیگاہ میں یہ کہ سب سے پہلے آپ تم مرد کی بچی بنو اپنے تمہارا باپ تو خیر پتہ نہیں مرد ہیں نہیں بھگوڑا ہے چلو بھگوڑے کی بچی ہو لیکن تمہیں کیونکہ بڑا شوق ہے باتیں کرنے کا تم سب سے پہلے آپ منارے پاکسر جلسہ کر کے دکھاؤ اس کے بعد اپنے باپ کو واپس بولا مرد بنے بہادر بنے اپنے بھائی کی حکومت ہے واپس آئے اس کے بعد آپ بہادری پہ بکواس کرنا دوبارہ اس سے پہلے نہ کرنا میریج ہالز میں جلسیاں کرنے والی وہ بھی خواہدار تارے لگا کے مر لیڈر کو باتیں کرے تمہارے لئے چالنج ہے منارے پاکسر میں جلسہ کرے تو کیا کہیں گے آج کے دلسہ کیسا ہو لوگوں نے بچاروں نے سارا دن کا روزہ رکھا ہوا تھا کتنا ظلم ہے یہ ویسے کہ سارے رستے بانتے حالانکہ ہمیں اجازت ملی ہوئے جلسہ کرنے کی اس کے علاوہ بھی مطلب یہاں میں پانی اتنا کھڑا ہوئے ہیں لوگ پھر بھی آ گئے یہاں پہ لوگ یہاں دن سے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ہم نے پولیس والوں کو پوچھا کہ آپ نے یہ رستے کیوں بان کیے لوگ جتنے گزر ہیں آپ کو گالیاں دے دے کے جا رہے ہیں کہ آپ گالیاں کھانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بارضہ ہمیں کیوں گالیاں دے رہے ہیں ہم تو مجبوراں لوگ کی کے ہاتھ ہو ہماری نوکری ہے یہی پنجاب حکوم اندبان کی ہیں میں نے کہا تو ہم پنجاب حکومن کو خدا کریں یہاں پر انکو گالیاں دیں ان کو پردہ چلیں کہ بارضہ نہیںی ہے ہمیں گالیاں دے لیں ہم نے کہا لیکن کیوں اتنا ڈرکیس بات کا ہے لوگ تو پھر بھی پہنچیں گے ہم پہنچے ہیں خان صاحب کے آنے میں بڑا ٹائم ہے اگر پھر بھی لوگیاں پہلی آگے ہیں تو کیا فائدہ ہوا